اسلام اور سائنس اسمہ کو گزاریش کرتا ہوں جو اسلام اور سائنس اسمہ کو گزاریش کرتا ہوں اِمَّ اللَّهَ وَمَنَا اِقَتَهُوا سَيُّوْا عَلَانَّ تِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَيُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سُلِلَّهُ تَعْلَىٰ عَلَيْهِ سَلِيمًا respec پسوچی رمزت سائرہ میں مجھے پسوچیر مجھے 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 نمید کالوسیقی راعنات مجھے سیارہ مجھے مجھے ورحمتا ہے ہماری زیادی محمد دیواری چیز میں گلومتر آخواهِ محمد سلی اللہ علیہ وسلم ایسی ویڈیو سلی اللہ علیہ وسلم سلی اللہ علیہ وسلم اے آخری جواری چیز میں گلومتر آخر さاں سلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سکرہ مناسرنا علیہ کل کتاب مناسرنا علیہ کل کتاب مناسرنا علیہ کتاب تفیان لکلی شاید مناسرنا علیہ کتاب تفیان لکلی شاید and we have revealed a book on you in which everything is mentioned اور ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی جس کا ذکر تمام کتابوں میں پہلے سے ہے اور اس کتاب میں تمام چیزوں کا ذکر ہے چاہے وہ سائنس ہو چاہے وہ آرچ ہو یا کامرس ہو یا کوئی بھی چیز ہو پر ان سے قیامت کر جو بھی ایمینشنز ہوگی ڈسکاوریز ہوگی اس کا ذکر قرآن پاک میں نوجہ دے آج ہم انشاءاللہ سائنس کے مطالب کئی دنشوں پر ہم نظر ڈالیں گے اور ہم یہ صد کریں گے کوئی کریں گے کہ جو تحقیقہ آج ہو رہی ہے وہ قرآن میں چولہ سو سال پہلے سے موجود تو لیتا سی تو لیتا سی فرصہ پر ایمیارو جی کئی شدہ ہمین بی ایم مدرس ہو ایمسان کی تخلے ماں کے شکر دائید ایمیارو جی جو ایمیارو جی دائید ایمیارو جی ر اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم read in the name of your lord the one who created created man from the congealed blood Dr. Moore's translation پر ہی اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا پیدا کیا انسان کو کبھوں کے خوٹک سے کونجی پڑھیں پڑھیں اپنے رب کے لیے جو بہت قریب انسان کی تخلی اس کے 30 stages ماں کے شکن میں جو بچہ گزرتا ہے اس کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے صور�� tv صور قہ علیہ وسلم صور ایگ acs and number five کہ خوٹک خوبصورد tered ڈیلی تمام محلقتن تمام محلقتن تمام محلقتن واقل محلقتن تدمیجن علقہ پیشتر تین امین پیشتر من سپر تدین اندار پیشتر تین لایچ لیچ لائک سبستانس این موسیل آکھ فلش پارٹلی فارمد پارٹلی انفارمد ہم نے مٹی سے بلایا پھر نتفہ پھر اس کے بار جو جیسی چیز کانچی لائک سبستانس پھر اس کے بار دوشت کی دوکی کچھ مکمل کچھ نہ مکمل سائنیس سیمسن امریکہ سے کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ جو سٹیل بتائے گے کچھ مکمل کچھ نہ مکمل پارٹلی انفارمد is the best explanation پھر اس کے بارے ہم نے کہا قرآن میں سب سے بہترین برخاشہ سب سے بہترین اخدرہ سر دیا گیا اللہ تبارک اللہ تبارک قرآن میں سنوں گا سب سے بہترین سب سے بہترین آلام اللہ 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 س سے پڑھنائے گرد اور پڑھنے گرد اور پڑھنے گرد. ایک تو اکٹا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ کیا ہے. مینے کی ہمیں ملتی سے بڑھر ہے. کچھ کی ہوں ملتی سے بڑھر ہے. پھر اس کے بار مطفا پھر اس کے بار ملتا یعنی کانچی ایپلٹ جو جیسے چیز پھر دوست کی بھوٹی پھر ہٹنی پھر اس پر دوست کو چڑھا دیا پھر ایک نئی تخلیق بابرکن ذات اللہ سبحانہ وآلہ کی جو سب سے بہتر برانے والے پھر ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ حدیثہ مسلم حدیثہ بخاری انسان کی تخلیق کے لیے ماں کے شکم میں جن مہینیل کی ضرورت ہوتی ہے وہ چالیس دن میں جمع کر دیا جاتا ہے حدیثہ مسلم جب بیالیس کی رات پھجرتی ہے تو اللہ حدیثہ ایک فرشتے کو دیجتا ہے وہ فرشتہ اس سے برابر کرتا ہے اس کی سمار بسار چمعی گوست اور ہٹی کو بناتا ہے تو مانتے ہوا کہ بیالیس کی رات کے بعد تخلیق کے اس مرحلے سے پچھا گزرتا ہے بخاری شلیق کے حدیر جب چار مہینے گزرتا ہے تو اللہ حدیثہ نے ایک فرشتے کو دیجتا ہے جو اس میں روح کو فرکتا ہے اس کا رسک کتنا ہے کہا سے ہے اس کی موت کہا ہوگی وہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا اس کو دیجتا ہے سائنٹیس کی تھگوڑ فرام کیانیڈا این 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 بیالو جیس انہوں نے کہا کہ جس طرح سے قرآن میں بتایا گیا کہ کس ماجلے سے بچہ بلدتا ہے انہوں نے پاور پھنٹ مائکروسکوپ کے اندر جب ڈیولپنگ ویمن کو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے دیکھا تاہی ارلی سٹیل میں جوپ کی شکل میں نجھ آتا ہے یعنی لیج کی شکل اور انہوں نے جب آگے محلے کو دیکھا آور پھنٹ مائکروسکوپ کو آور پھنٹ مائکروسکوپ کے اندر تو انہوں نے پایا کہ اگر پلاسٹر یا گم داتوں کو بھی چبا کرتے جب انہوں نے مائکروسکوپ میں دیکھا تو وہ ویسے ہی نجھ آ رہا تھا جیسے بچے کے لیڑ کی حقیقت عرب ہوتی ہیں یعنی سومایت ساندبائی انہیں تاجب ہوا کی جو قرآن چودہ سو سال پہ مائکروسکوپ میں دیکھا ہے انہوں نے مائکروسکوپ میں دیکھا ہے اور انہوں نے کہا there is an excellent coherence between the glorious quran and the medical science کت مول انہوں نے انہوں نے عرب سے نائنٹی نیٹی ون تمام سعودی اردیا میں سیونتھ انٹرنیشنل کانفرینس میں جب پہنچے تو ان سے کہیں سوالات کیے گئے انہوں نے تخلی سوالوں کا جواب دیا انہوں نے کہا کہ یہ سوالات پوچھے تیس سال پہلے مجھ سے پوچھے جاتے تو شاید میں ان آجھے سوالوں کا بھی جواب نہ دیکھاتا کیونکہ اس وقت science اتنی ترقی نہیں کیا تھا جبکہ یہ قرآن میں چودر سو سال پہلے سے موجود سائنٹیٹ جانسن فرام امریکا انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت پاورپل مائکروسکوٹ رہا ہو تو لوگوں نے یاد دلائیا کہ ایک بڑا آن سادمی صدی میں نازل ہوا چودر سو سال پہلے اس وقت ٹیلی سکوپ کے انفیٹر ایڈیو کے فادر کا بھی جنر نہیں ہوا تھا سائنٹ جانسن نسکرائے انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ جب پہلا مائکروسکوٹ مارکٹ میں آیا کہ اس کی تصویر بیلکوئی کلیر نہیں تھے اور ٹین ٹائمز بھی مگنیمائی نہیں کر پاتا تو لوگوں نے کہا کہ اس کے لئے فابط ہوتا ہے کہ ریجن اور ریجیز کو کیا 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 قرآن میڈکل سائنٹ سائنٹ سائنٹیفک ڈیٹا جو آج مل رہے ہیں تمہیں ایک نئی راہ دے سکتا ہے ڈیو کرنی برزاہ کہ تھمو کے ساتھ انہوں نے developing human پانچوہ سندھ کر پانچوہ ایڈیشن جب انہوں نے لکھا تو انہوں نے پرام حدیت کے متعلق جو نئی چیزیا پائے اس نے اس میں درج کیا اور جبکہ ایک ڈیولپنگ ہیومن جو کتھ مومنے پہلے آگا اس کا تیسرہ ایڈیشن رہے ہیں پس میڈکل کھٹا آباد میں رہا ہے تو ماؤں میں ہوا کی قرآن نے جو چودہ سو سال پہلے سے درج گئے میڈکل سائنٹسٹس اسے آج ہمارے دیچ بتا رہے ہیں سائنٹسٹ مائز بکا ہے جو فرانس کے رہنے والے جنہوں نے کتاب، بیبل، قرآن اور سائنٹس کو لکھا انہوں نے ایرپک لینگوچ کو سیکھا تس سال ریسرچ کیا اور انہوں نے کہا ارادہ اس کے یہ بچے کی تخلیق میں سے گزرتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کانجیل بلڈ یہ کہہ کیا جانٹسٹسٹس کرنے کا رہا ہے